موسیقی ناظرین ناداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر لائبریڈیاں تہذیب و ثقافت کی ترقی کی پہمائش کرتی ہیں صدر جمہوریہ کا اظہار خیال آئی آئی ٹی حدراباد اور کارٹمانڈو انیورسٹی کے درمیان ایک یاد داشت مفاہمت پر دس سغط اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے جانب سے بیس ٹیچر اوارڈز کے تقسیب اور اب خبروں کی تفصیل صدر جمہوریہ درپردی مرمو نے پرگتی میدان میں دو روزہ فیسٹیول آف لائبریڈیز دو ہزار تیس کا افتتاہ کیا جس میں دنیا بار کے معروف لائبریڈیوں کی نمائش کی گئی اس دو روزہ فیسٹیول کا احتمام وزارت ثقافت نے کیا ہے اس میلے کا مقصد ملک میں تعالیم کے کلچر کو فروغ دیتے ہوئے ہندوستان میں لائبریڈیوں کی جدیدکاری اور ڈیجیٹلائیزیشن کو بڑھاوا دینا ہے افتتاہی تقریب کے دوران صدر جمہوریہ درپردی مرمو نے ہندوستانی معاشرے اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں لائبریڈیوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی انہوں نے مزید کہا کہ انسانی تہذیبوں کے درمیان خلیش کو ختم کرنے اور علم کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے لائبریڈیوں کے جدیدکاری اور ڈیجیٹلائیزیشن کی ضرورت ہے آپ سب میلکار نیشنال میشن آب لائبریڈیز کے ادیشوں تو تھا اپنے کاریچ چیتر سے جڑے انہوں راشتی لکھوں کو حاصل کرنے میں سفلتہ پرابت کرے اس سے دیش باشیوں میں پوستکالویا سے جڑنے تو تھا پوستکے پڑھنے کی سنسکرطی موجبوتی جور ہوگی بھارت کو گلوال نولے سپر پاور بنانے کے لکھے میں آپ سب اوملیو جگدان دیں گے یہ بشاست بیوکت کرتے ہوئے میں اپنے بانی کو برام دیتی ہوں دھنواد جوئی ہین جوئی بھارت انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہیدر آباد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کارٹمانڈو اینورسٹی کے ساتھ ایک یادداش مفاہمت پر دستخط کیے جس کے تحت دونوں ادارے پی ایج ڈی کی سطح پر مشترکہ ڈاکٹریٹ پروگرام پیش کریں گے اس مشترکہ پروگرام کے اندر ہندوستان اور نیپال سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیزائن اور طبی ترقی میں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا کارٹمانڈو اینورسٹی کے طلبہ کو اس پروگرام میں داخلہ لینے پر آئی آئی ٹی ہیدر آباد میں زیادہ سے زیادہ ایک سال وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی اسکالرشپ کے ذریعے ان کی مالی مدد کی جائے گی اس طرح کا پروگرام آئی آئی ٹی ہیدر آباد کے طلبہ کو بھی پیش کیا جائے گا مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے ایک خصوصی اعلان کیا ہے کہ جلد ہی آئی ایم سنبل پور میں مقامی نوجوان کاروباریوں کے لیے ایک انکیوبیشن سینٹر غائم کیا جائے گا یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب وزیر تعلیم شجرکاری مہیم اور کیمپس کے دورے پر تھے شجرکاری مہیم کے بعد مرکزی وزیر تعلیم نے فیکلٹی ممبران اور طلبہ سے بات چیت کی اور کہا کہ اڑیشہ کے ثقافتی مرکز کے طور پر سنبل پور کافی اہمیت کا حامل ہے اس خطے کو ایک دانش فرانہ مرکز میں تبدیل کرنے میں آئی ایم سنبل پور کا اہم کردار رہے گا تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے جانب سے منعقیدہ ایک تقریب کے دوران اردو میڈیا مساتدہ کی خدمات کے اعتراف میں بیس ٹیچر آوارڈ سے نوازا گیا اردو مسکن خلوت حیدراباد میں منعقیدہ اس تقریب میں اردو اکیڈمی کے صد نشی محمد خواجہ مجیب الدین اقلیتی کمیشن کے چیئرمین تاریخ انساری اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد امتیاد اسحاق اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر بی شفی اللہ اور دیگر معزیزین کے ہاتھوں ریاست بھر کے اردو میڈیم اساتدہ میں آوارڈ تقسیم کیے گئے اس تقریب میں مولانا زاد نیشنل اردو انیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تربیت کی اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر روبینہ کو بیس ٹیچر آوارڈ سے نوازا گیا ڈاکٹر روبینہ نے ماضی میں زلہ نظام آباد میں بحیثیت سیکنڈری گریڈ ٹیچر اپنی خدمات انجام دی تھی ان کی تعلیمی و تدریسی میدان میں گران قدر خدمات اور کارناموں کے اطراف میں تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے جانب سے اسٹیٹ بیس ٹیچر آوارڈ سے سرفراز کیا گیا انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے بیس انیورسٹیوں کو فرضی قرار دیتے ہوئے ان کے ڈگری کو مسترد قرار دیا ہے جس میں دہلی کے سب سے زیادہ آٹھ ادارے شامل ہیں یو جیسی کے سیکریٹری منیش جوشی نے کہا کہ یہ یو جیسی کے نوٹس میں آیا ہے کہ کئی ادارے یو جیسی ایٹ کے دفعات کے برعکس ڈگریوں دے رہے ہیں ایسی انیورسٹیوں کے طرف دی جانے والی ڈگریوں کو نہ تو تسلیم کیا جائے گا اور نہ ہی عالی تعلیم یا ملازمت کے لیے قابل قبول مانا جائے گا انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے منگلیاتن انیورسٹی کو آن لائن کورسز چلانے کی اجازت دے دی ہے جس کے تحت داخلوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے منگلیاتن انیورسٹی کے ذریعہ آن لائن کورس شروع کرنے کے سلسلے میں ہوتل گولڈن لیف علیگر میں ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں آن لائن کورسز کی معلومات شیئر کی گئی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے جانب سے منگلیات ان یونیورسٹی کو نیک کے ذریعے اے پلس گریڈ ملنے کے بعد اسے آن لائن کورسز چلانے کی منظوری دی گئی ہے وہ طالب علم جو نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ گھر بیٹے آن لائن تعلیم حاصل کر اپنی ڈگری مکمل کر سکتے ہیں وائس چانسلر پروفیسر پی کے دشورہ نے بتایا کہ اب ملک کے کسی بھی صوبے زلہ گاؤں کے طلبہ بی اے بی سی اے بی بی اے ایم اے پولیٹیکل سائنس ایم اے انگلیش ایم اے جنرلیزم ان ماس کمیونکیشن ایم اے پبلک ایڈمینسٹریشن ایم اے ایڈوکیشن ایم بی اے این ایم کام وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم سی اے ایم ایس اے میتیمیٹکز یا سی کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں داخلہ لینے کی آخری تاریخ بیس اگست ہے مزید تفصیلات کے لئے متعلقہ ویب سائیڈ ملاحظہ کر سکتے ہیں انڈین انسٹیوٹ آف مینجمنٹ لکھنو نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بزنس میں ایک ایگزیکیٹو پروگرام متعارف کرانے کے لئے ایم ایم ایٹکس لرننگ کے ساتھ تعاون کیا ہے اس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں ضروری علم اور مہارت کے ساتھ متعلقہ شعبے میں کم از کم پانچ سال کے کام کے تجربے کے ساتھ گریجویٹس طلبہ کو باختہار بنانا ہے یہ ایگزیکیٹو پروگرام چھے ماہ کے مدد کے لئے مناقض کیا جائے گا اور یہ مکمل طور پر آن لائن ہوگا اور کلاسز اتوار یا ہفتہ کو مناقض ہوں گی پروگرام کے اختتام پر تین روزہ کیم مناقض کیا جائے گا اس پروگرام کا مقصد خواہش مند پیشور افراد کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مہارت حاصل کرانا ہے آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر لائبرینیاں تہذیب و ثقافت کی ترقی کی پہمائش کرتی ہیں صدر جمہوریہ کا اظہار خیال آئی آئی ٹی ہدراباد اور کارٹمنڈو یونیورسٹی کے درمیان ایک یاد داشت مفاہمت پر دستغط اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے جانب سے بیس ٹیچر اوارڈز کے تقسیب آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بریٹل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت آداب موسیقی